گورکنات مندیر پریسر میں مکر سنکرانتی سے شروع ہو کر ایک مہینے تک کھچڑی میلہ چلتا ہے جو وشو کا سب سے پرسید گورکنات کا میلہ مانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کھچڑی میلہ کو دیکھتے ہوئے تیاریاں زوروں پر شروع ہو گئی ہیں شرط دھالووں کو کسی پرکار کی دکت نہ ہو اس کے لیے بانس بلی سے بیریکیٹنگ کیا جا رہا ہے تثہ مندیر پریسر میں آنے والے شرط دھالووں کو پولیس پرشاسن دوارا چیکنگ کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی میلے میں ترہ ترہ کے جھولے لگے ہوئے ہیں تثہ امید ہے کہ اس بار کھچڑی میلے میں زیادہ بھیڑھ ہونے کی سمبھاؤنا ہے جس کے سمبند میں گورکنات مندیر کے سچیدواری کا تیواری نے بتایا کہ گورکنات مندیر میں مکر سنکرانتی کے اوثر پر وشال میلہ پرمپرا سے چلی آ رہی ہے جس کی تیاری کی جا رہی ہے اس میلے میں ہر ورگ اور ہر جاتی کے لوگ مندیر میں آ کر درشن کرتے ہیں اور اپنی منوکامنا پور کرتے ہیں اس میلے میں اتر پردیش بیہار سے لے کر نیپال تک سے لوگ آتے ہیں اور بھگوان گورکنات کو کھچڑی چڑھاتے ہیں کھچڑی کے دن بھور سے ہی شرط دھالو مندیر پہنچ کر چاول پش پھل آرپیت کرتے ہیں اور آشیرواد مانگتے ہیں اس میلے میں قریب لاکھوں سے اوپر کی سنکھیا میں شرط دھالو آتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس بار پندرہ جانوری کو کھچڑی منائی جائے گی انہوں نے بتایا کہ شرط دھالووں کی سرچھا ایوم رہنے کھانے پینے کی ویستہ کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ہیماشل پردیش کے کانگڑا دیلے میں جوالا دیوی کا مندر ہے گورکشنات بھگوان وہیں پدارے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ جوالا مائی نے گورکشنات سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک دن ٹھہر کر آرتی اور بھوجن سوئی کار کریں بھگوان گورکشنات اس کے لیے راضی بھی ہو گئے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک یوگی ہیں ادھر ادھر کا بھوجن گرہر نہیں کرتے ہیں اگر آپ آگرہ کر رہی ہیں تو آپ پانی گرم کریے ہم بچھاسن کریں گے اور بچھا مانگ کر آناج لے کر آئیں گے اور تب بھوجن گرہر کریں گے اس کے بعد بھگوان گورکشنات اپنے سوچ میں شریر سے بھرمڑ کرتے ہوئے یہاں پدھارے یہ اسطحان انہیں اچھا لگا انہوں نے اکھن جیوتی جلائی اور کھپڑ ڈال کر رہنے لگے آس پاس کے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہاں کوئی یوگی آیا ہے جو بچھا مانگنے کی درشتی سے یہاں پر پدھارا ہے اس کے بعد لوگوں نے مٹھی بھر چاول ڈالنے لگے ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان بچھا لینے کے لیے جس کھپر کا استعمال کیا تھا وہ نہ کبھی پور ہوا اور نہ ہی کبھی خالی ہوا اس سبند میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے گورکنات مندر کے سچیو دوارکہ تیواری نے کہا موسیقی 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 کیا اسٹھائیں گے؟ کچھ چڑھائیں گے؟ ہاں کچھ چڑھائیں گے ہم لوگ بھی کیا اسٹھائیں گے؟ کیسے کیا ہوتا ہے؟ یہاں پچھو مانگے کو پورا ہوتا ہے ملدے اچھا ہے یہاں پہ ہر چیز بھی اسٹھائی اچھا ہے چاہاں یہیسا ہے گورکاند مندر گورک پول میں مکار سنکرانتی کی اثر پر یہاں بھی ساہد میلا پرمپرا سے چلیا رہی ہے یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں کی تیاری کی جا رہی ہے ایک بار مہایوگی گورکانا جی ہیمانچار پردیس میں کانگڑا جلے میں مائی جی کے درسن جو اللہ مائی کے درسن کے لئے ہاں پدھارے مائی جی ساکچھا تو پستیتھو کرن کی اگوانی کیا ان سے انرود کیا کہ ہمارے ہاتھ کا بنایا ہوا بھوجان کرن کریے ہمارا آتیس سوکار کریے ان کا ٹھیک ہے ہم آپ کا آتیس سوکار کرتے ہیں آپ پانی گرم کریں ہم چاول دار مانگ کر کے لے آئیں گے ہم یوگی ہیں ہر جگہ ہم بھوجان نہیں کرتے ہیں تو اس پرکار وہ اپنے سوکشن شریر سے بھرون کرتے ہوئے گورکپور پہنچے تو گورکپور اس سمیں یہ نرجان اسثان تھا جنگل تھا رابتی ندی ہی بھگل سے ہی بہتی رہی یہ اسثان کو پری لگا یہاں کچھ سمیں بیٹھ کر تبسیا کیے اور ان کا خپر بھگل میں رکھ دیئے آج پاس کے لوگوں کے معلوم باقی کوئی یوگی آیاں ہیں جو چاول ڈال مانگنے کے درشتے سے پدھاریں ہیں مٹھے مٹھے بار ان کے خپر میں چاول ڈالتے گئے وہ خپر نے کبھی پولی ہوا نہ کبھی کھالی ہوا اس خپر سے اپنے ہاتھ دوارا وہ کھچڑی بنا کر ہی لوگوں کو خلا دے دیتے تھے یہ چمتکار دیرے دیرے بڑھتا گیا تو آج گورکپور میں ایک بسار ملا لاکھوں لوگ دو مہینے تاری میلا چلتا ہے ہر بر کے لوگ ہر جاتی لوگ ہاں دھرتے ہیں میلے میں دخشن کرتے ہیں اس برس 15 تاریخوں لیکن پرمپاس سے 14-15 دن منایا جائے گا نکھر سے 3 نشید اب دیکھئے 100,000,000 لوگ آتے ہیں بلہار نیپال ان پردیسوں سے لوگ آتے ہیں یہ ایسا جگہ نہیں ہے جہاں سے لوگ نہیں آتے ہیں پھول چڑھے گا آپ کا پرسات چڑھاتے ہیں وہ کھروپ سے کھچڑی ہی موٹھی بھر چاول ڈال ہی چڑھاتے ہیں اس کے ساتھ چڑھاتے ہیں جو سردھا لوگ ان کے لئے کیا بہتتا ہے ان کے لئے جو ہے دیکھے رہنے کے لئے بہتتا ہے سب یہاں بنے ہوئے رہنے کے لئے پینی کی بہتتا ہے ساری بہتتا ہے بنے ہوئے ہیں چڑھاتے ہیں دکھاندار بھی جو ہمارے آئے میں وہ بھی منات کہتے ہیں ہر پرکار کی شودہ ساسن پرساسن کی یور سے نگر نگم کی یور سے ہر بیوہاں کے لوگ سب کو طرف سے سائیو ملتا رہتا ہے موسیقی